نامحرم پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ جاتا ہے لذت حاصل کرتا ہے نامحرم کو دیکھ کر لذت حاصل کرتا ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کو قرآن حدیث میں فرمائے گا اَلْنَظَرُ سَحْمٌ مِّنْ سِحَامِ اِبْلِیسِ اَوْكَمَا قَالَ صَلَى اللَّهُ وَلَى صلی اللَّهُ کہ انسان کی نظر تو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے اکتی ہے شیطان کے تیروں میں چلتی وہ اگر غلط استعمال ہوتی ہے نامحرموں کو دیکھنے میں استعمال ہوتی ہے اور سحاشی کو دیکھنے میں استعمال ہوتی ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کے قلب میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے یاد رکھو یہ دل میں اگر ظلمت پیدا ہو جائے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن کے دل میں ایمان کا نور رکھا ہے اور تعلیم کی تھی ہے کہ اللہ تعالی سے ہمیشہ نور مانگو فجر کے نماز پڑھ جاتے ہوئے دعا جو تلقین فرمائی وہ کیا ہے اللہ حُمَ جَعْل فِی قَلْبِ اور امَوَ پَسَلِبُ کتھ جیزوں کا ذکر کیا فلح چیزوں بھی آنکھ میں بھی نور پیدا فرما دے کان میں بھی نور پیدا فرما دے اور میرے بخارت میں بھی نور فرما دے اور میرے قلب میں بھی فرما دے اور میرے نصب بھی فرما دے اور میرے دائیں بھی نور ہو میرے بائیں بھی نور ہو میرے آجے بھی نور ہو میرے پیسے بھی نور ہو اوپر بھی نور ہو نیچے بھی نور حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما دے اور یہ نور زائل ہوتا ہے گناہوں سے خاص طور سے گناہ آنکھ کی گناہ یہ آنکھ کا جو گناہ گناہ ہے بدنظری یہ کیا ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے سخم من تحام ابلیس اور اس کے نتیجے میں قلب میں ظلمت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دوری ہوتی ہے جتنا بندہ گناہ کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتی ہے جتنا نیکی کرتا ہے اتنا خریب ہو جاتا ہے جتنا گناہ کرتا ہے دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور اس کے قلب میں ایک ظلمت پیدا ہو جاتی ہے ایسی ظلمت کہ پھر یہ گناہ کی اللہ بچائے خاصیت کیا ہوتی ہے کہ اس گناہ کے نتیجے میں مزید گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتی ہے یہی ہے وہ ظلمت آج میں نے کیا تو اس کے نتیجے میں میں نے ایک ظلمت قدع ہو گئے تاریخی دل میں قدع ہو گئے وہ ظلمت اور تاریخی کے وجہ سے اور گناہ کی طرف تبیت مائل ہو گئی اگر توبہ نہ کی سکھے دل سے توبہ کر لی انشاءاللہ وہ ظلمت دور ہو جائے گی توبہ کر لی سکھے دل سے توبہ کر لی تو انشاءاللہ وہ ظلمت دور ہو جائے گی لیکن اگر توبہ نہ کی وہ ظلمت باقی رہے گی وہ اور گناہ کرائے گا بعد مرتبہ دھوکہ ہو جاتا ہے انسان کو دھوکہ یہ ہو جاتا ہے کہ چلو ایک مرتبہ گناہ کرلو یہ حسرت دل سے نکل جائے گا ایک مرتبہ گناہ کرلو حسرت دل سے نکل جائے گی پھر توبہ کرنے گا یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اللہ تعالیٰ ہم تک اس سے حبادت کرنا ہے کیوں اس لئے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا بھروسہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد زندہ رہو گے کیا بھروسہ ہے کہ توبہ کی توفیق ہوگی کیا بھروسہ ہے کہ تمہیں اس کے بعد تمہارا دل پھر جائے گا اور بجائے توبہ کے اور گناہ ہونی ترمائے رہو جاؤ گے اور گناہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر توبہ نہ کی جائے گی تو دل سے لیس گناہ کا در جب تک وہ گناہ نہیں کیا اسے تک دل میں ایک در ہے کہ کروں گا گناہ ہوگا کروں گا گناہ ہوگا اللہ کا ناراض ہو جائے گے دوزخ ملے گی وغیرہ جب کر لیا تو وہ در نکل گیا اور در کے لنے کے نتیجے میں دوبارہ کوئی اب تو کری لیا چلو ایک بار اس کے نتیجے میں آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے اور خوب سمجھ لو میری یہ بات یاد رکھنا ہے کہ گناہ اگر آدمی اپنے نفس کی خواہشات کو دبانے کے بجائے نفس کے پیچھے چل پڑے نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو یہ پیاس کبھی ختم بجھتی نہیں ہے یہ پیاس کسی مرحلے پر جا کر بجھتی نہیں ہے تم سمجھتے ہو کہ ایک مطلب کر کے طرح دل تھنڈا ہو جائے گا ارے دل تھنڈا نہیں ہوگا اور پیاس بڑھتے گی اور اور پیاس بڑھتنے کے نتیجے میں اور قرآن میں اختلا ہو جائے پھر اور ہو جائے پھر اور ہو جائے پھر اور ہو جائے جب تک کہ مکمل توبہ نہ کر لو اور اللہ بچائے ایک قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان کی مت الٹی ہو جائے یعنی دماغ جو ہے وہ غلط سمجھ میں جل پڑتا ہے جو بری چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں اچھی چیزیں بری لگنے لگتی ہیں گناہ کی خاصیت یہ ہے اور تقوی کی خاصیت یہ ہے گناہ سے بچنے کی خاصیت یہ ہے جو قرآن نے فرمایا یعنی رضی اللہ مرتق اللہ یجعل لکم فرقانا تقوی اشتیار کروگے تو اللہ تعالی تمہیں حق و باطل کی میں تمیز کرنے کا صلیخہ عطا فرما دیں گے تو تقوی سے عقل درست ہوتی ہے اور گناہ سے عقل خراب ہوتی ہے غلط جگہ پر اچھی چیز کو برا سمجھنے لگتا ہے سمجھ اور بری چیز کو اچھا سمجھنے لگتا ہے یہ گناہ کی خاصیت ہے لہٰذا یہ جو دھوکہ ہوتا ہے کہ چلو کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے یہ بہت بڑا زبردست دھوکہ ہے قلائے غررنکم باللہ القرور قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہیں بڑا دھوکے بات شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے لہٰذا آدمی کو کبھی اس دھوکے میں نہیں آنا چاہتا ہے گناہ گناہ ہے جب گناہ ہے تو اس کو تو کچل نہیں اور ہر قیمت پر کچل اور جب بندہ یہ عزم کر لیتا ہے کہ یہ آنکھ غلط جگہ پڑے گی نہیں جب عزم کر دیا اور اپنے نفستانی خواہشات کو کچل کر اپنے آنکھ کو اس کا حادی بنا لیا کہ یہ نگاہ غلط جگہ نہیں پڑے گی نہیں پڑے گی نہیں پڑے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل میں وہ نور پیدا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے نے میری خاطر میری رضا کی خاطر میرے حکم کی وجہ سے اپنے انستانی خواہشات کو کچھلا اور اپنے انستانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا تو اب میں اس کے دل میں بیٹھوں گا اب میں اس کو اپنا قربتہ کروں گا اب یہ میرا محبوب بنے گا اب یہ میرا مقرب بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو مقرب بناتے ہیں تنہاں سے فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص نظر اپنی ہٹا لے کسی ناجائز چیز سے ہٹا لے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خاطر تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور عطا فرماتے ہیں کہ اس کے آگے گناہ کی درزت درہیج مگر کام کیا کرنا پڑے گا تھوڑی سی اپنے اوپر سختی کرنی ہوگی مشقت کالنی ہوگی آدمی سلتا ہے کہ ہماری نگاہ کو تو پناہ ہی نہیں ملتی ایسا ماحول میں ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات جو تم اپنے دل میں کہتے ہو یا دوسرے سے کہتے ہو کہ بھی پیدا ہی ہم اگر صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم بچا لیتے ہیں اپنے آپ وہ تقویٰ کا دور تھا وہ تحارت کا دور تھا آج تو چاروں طرف گناہوں کے سولے بھڑک رہے ہیں اس میں کیسے بچائیں اپنے آپ دو ہمارے حضرت فرمایا تھے کہ اگر تم یہ بات اللہ میں سے کہو بجائے دوسروں سے کہنے کے اللہ میں سے کہو کہ اللہ چاروں طرف گناہوں کا بازار کرم ہے چاروں طرف معافیتوں کے سولے بھڑک رہے ہیں اے اللہ میں اکیزہ ہوں اے اللہ میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤ آپ اپنے فضل کرم سے مجھے اب بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ مجھے بچا لیجئے یا اللہ یہ سارا جو آگ بھڑکی ہوئی ہے اس آگ کو آپ ہی کھڑنا کر سکتے ہیں آپ نے ابراہیم خلول اللہ علیہ السلام کے لیے آگ کو کھڑنا کر دیا تھا تو اللہ میرے لیے بھی مجھے بھی بچا لیجئے اللہ تعالی سے مانگو تو صحیح تُو کہا اللہ تعالی چیز پر قادر ہے تُو فرمایا اس لئے فرمایا کہ تُو اس کی قدرت کے حوالے سے مانگو تُو سے مانگو اے اللہ میں تو قدرت نہیں رکھتا میرے اندر تو اتنی جان نہیں ہے میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اُسن نفتانی خواہشات کو کے خلاف کام کروں اور اندر اتنی خواہشات کو پچھلوں لیکن آپ ہر چیز پر قادر ہیں تو اللہ مجھے اپنی قدرت کاملہ سے اس ماہور کی تاریخیوں سے مجھے بچا لیں کہ آپ جو چاروں پر بھڑک رہی ہے اس سے مجھے بچا لیں تو یقیناً ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالی تمہیں نہ بچائے اور اگر کبھی محتلع ہوگے تو یقیناً توبہ کی توفیق ہوگی یقیناً توبہ کی توفیق ہوگی جب تم نے ان کو پکار لیا تو اللہ تعالی کی طرف سے ضرور توفیق ہوگی تو لیکن پہلے گناہ کو گناہ سمجھو تو صحیح یہ تو سمجھو کہ یہ تاریخی ہے یہ ظلمت ہے یہ آگ ہے یہ جہنم ہے اور اللہ تعالی سے اس کی پناہ مانگو اللہ تعالی کی پناہ مانگو کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا دی تو ایک طرف حمد کرو اپنے نفس کے پر ضرورت سکھ کرو اور دوسری طرف اللہ سے مانگو جب کہیں ایسا موقع آ رہا ہو جس میں خیال ہو کہ یہ میری نگاہ بٹک جائے گی تو جانے سے پہلے اللہ تعالی سے مانگو یا اللہ میں بازار میں نکل رہا ہوں یا اللہ میں فلاں کام کے لئے جا رہا ہوں وہاں پر نگاہوں کے بڑے فتنیں موجود ہیں اللہ مجھے ان فتنوں سے بچا دے مانگو جاؤ اللہ تعالیٰ تم مانگے جاؤ اب اگر فرض کرو کچھ فرض کرو اول تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے لیکن اگر پھر پھر مبتلا ہو گئے کسی وجہ سے تو توبہ کی توفیق ہوگی ضرور ہوگی ضرور ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تم اللہ کے حوالے کر کے گئے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور اپنے نفس پر مشکت ڈالنے کا پورا عظم کیا اور پھر بھی مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق ضرور ہوگی اور اگر اس طرح دھیلہ چھوٹ دیا کہ اگر بھئی طرح چکلو مبتلا اور پھر بعد میں کر لیں گے توبہ تو اللہ بچائے پھر اس میں بڑھتے 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 پھر توبہ کی توفیق ہونا بھی اللہ بچائے جو کچھ سناتے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں پر تک پہنچانے والا بنائیں مزید اس کا ہی بیانات کیلئے ہمارے چینل جمعانوی اپنے کو سبسکرائب کریں بہتے 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 بہتے